اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعزاک کھٹی پاکستان میں آٹھ فروری کو دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات مکمل ہو گئے ہیں لیکن آج جو ہے نو تاریخ ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن حتمی نتائج ابھی تک الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کیے ہیں آج ہم کچھ اہم چیزوں پر اور کچھ انفرمیشن ہے میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ سال دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات سے پہلے پلان کیا تھا اور اس کے جو نتائج آئے ہیں کیا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اس کے کوئی اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے آنے والی حکومت جو بننے جا رہی ہے کیا اس سے ملک کا بوران کم ہو جائے گا یا مزید گہرا ہوگا پاکستان تاریخ انصاف نے جو سب سے زیادہ اکثیرت حاصل کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے ایزے آزاد امیدوار کے طور پر ہی ان کو گنا جا رہا ہے اور ملک کی جو دو سب سے بڑی جماعتیں ہیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان آزاد امیدواروں کو خرید کرنے کے حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے آنے والی حکومت میں ان آزاد امیدواروں کا کیا کردار ہوگا اور یہ آزاد امیدوار اگر ان جماعتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے حلقوں میں واپس جا سکیں گے یہ وہ ساری باتیں ہیں جن پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں اور ہم اس حوالے سے یہ بھی چاہیں گے کہ جو انفرمیشن میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں پہلے آتے ہیں عام انتخابات کی طرف آپ کو یہ یاد ہوگا کہ نگران وفا کی حکومت کی جانب سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ الیکشن والے دن نہ انٹرنیٹ بند ہوگا اور نہ ہی موبائل فون بند ہوگے لیکن جب دوسرے روز جانے آٹھ فریوری کو صبح آٹھ بجے پولنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے ہی پورے ملک کے اندر موبائل فون بند کر دیے گئے اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر ایک نرم قسم کا اعتجاج کیا اور شکوا کیا کہ اگر یہ موبائل فون بند نہ ہوتے تو شاید ہمیں زیادہ آسانی ہوتی لیکن پاکستان تحریک انصاف جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے عرصے سے دیوار سے لگایا گیا ہے عمران خان کو سزائیں دے دی گئی ہیں ان سے ان کی جماعت کا جو نشان تھا بلہ وہ ان سے چھین لیا گیا یہ سارا سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا ایک منصوبے کے تحت تاکہ انہیں الیکشن سے باہر رکھا جائے اس منصوبے کے اندر وہ کامیاب ہوئے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو وارٹر تھا بنیادی طور پر اس نے جس انداز میں ان تمام آزاد امیدوار جن پر پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے امیدوار ہیں اس کو وارٹ دیئے تو اسے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جو تحریک انصاف کا نیریٹیف تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ وارٹ جو تھا وہ اس نیریٹیف کے خلاف تھا اور عمران خان کو ہی وارٹ دیا گیا تھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انتخابات سے پہلے تمام حلقوں میں جہاں پی ٹی آئی کی اکسیرت تھی وہاں تمام امیدواروں نے قرآن پاک پر حلف دے کر کہا تھا کہ وہ آزاد امیدوار ہیں لیکن کسی بھی جماعت میں وہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے وہ عمران خان کا جو بھی حکم ہوگا اس کے اوپر چلیں گے لیکن اب جو ہے تقریباً ایک بڑی تعداد یعنی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لگ نون پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں قومی اسیمبلی میں اس سے زیادہ ان کی اکسیرت ہے لیکن اب وہ کس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ایک اور ظاہر ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیتی ہے تو کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ یہ آزاد امیدوار اس کے اندر شامل ہو جائیں اور جو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ انہیں دے دی جائیں یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ آئین میں اور الیکشن قوانین میں واضح طور پر یہ بات درج ہے کہ انتخابی نتائج جب الیکشن کمیشن کی جانب سے شایع کر دیے جائیں گے جاری کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد تین روز کے اندر ان تمام آزاد امیدواروں کو کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر شمولیت کا اختیار ہوگا اور اس کے بعد وہ اس سیاسی جماعت کا حصہ بن جائیں گے لیکن اگر ان تین روز کے اندر وہ سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنتے بے شک وزیراعظم کے انتخاب میں یا قانون سازی اور آئین سازی میں وہ کسی بھی جماعت کا اس کو وارد دیں لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ آزاد رہے گی وہ کسی بھی پارٹی کے جو ذابطے ہیں اس کے پابند نہیں ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آزاد امیدوار کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو ان کی جو ان کا ان کی جو تعداد ہے وہ مقصوص نشستوں جو الارٹ کی جاتی ہیں اس میں شامل نہیں ہوتی تحریک انصاف کی جانب سے جو نشان سپریم کورٹ کی طرف سے واپس لیا گیا اور تحریک انصاف نے پہلے ہی خواتین کی مقصوص نشستیں اور نان مسلم جو نشستیں ہیں ان پر نام تو دے دیئے تھے لیکن اب کیونکہ ان کی حیثیت آزاد ہے تو انہیں یہ نشستیں نہیں ملیں گی اور اگر یہ نشستیں وہ کسی جماعت میں شامل ہو بھی جائیں تب بھی اس لیے نہیں مل سکتی کیونکہ اس جماعت کی جانب سے خواتین کی اور نان مسلم جو لوگ ہیں ان ارکان کے حوالے سے جو لسٹ جمع کروائی گئی ہوگی وہ تحریک انصاف کی نہیں ہوگی تو اگر یہ سارے اگر نوے اور سو جو لوگ ہیں آزاد امیدوار کسی بھی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف نے جو اپنی لسٹ دی ہے اس کے تحت ان کی نخباتین کی ان کو نشستیں ملیں گی نہ ہی نان مسلم کی جو نشستیں ہیں وہ انہیں ملیں گی تو اس کا مقصد ایک بات تو کلر ہو گئی کہ تین روز کے اندر جب الیکشن کمیشن گزیٹ نوٹیفیکشن جاری کر دے گا تو اب تحریک انصاف کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب انٹرا پارٹی انتخابات کروائے گی تو اس کے لیے وہ پورا اپنا شیڈول اناؤنس کرے گی وہ پورا مرلہ ہوگا اور یہ راؤنڈ آباؤٹ تقریباً کوئی چار سے پانچ دن کا مرلہ ہوگا جو ان حالات میں جس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا وہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں لیکن اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں وہ اس لیے کہ پیر یا منگل کو الیکشن کمیشن ہتمی نتائج کا اعلان کر دے گا پیر کو اگر تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے شیڈول جاری کرتی ہے تو اسے کمز کم چار پانچ روز لگیں گے تو جب یہ ان کا پراسس شروع ہوگا تو وہ جو تین روز کا عمل ہے آزاد امیدواروں کا کسی بھی جماعت کے اندر شمولت اختیار کرنے کا وہ جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن مکمل طور پر ختم ہو گیا بسورت دیگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کے اوپر مہربان ہو جائے اور انہیں اجازت دے دے لیکن اس بار اس کے حالات نظر نہیں آتے اچھا اب آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف کل تک میاں نواز شریف یعنی سات فروری کو جو کہہ رہے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سادہ اکسیرت حاصل کر لیں گے تو ان کو بڑا جو ہے وہ یہ بات بری بھی لگی انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں سادہ اکسیرت کی بات نہ کریں ہم جو ہے وہ سادہ اکسیرت سے زیادہ اکسیرت حاصل کریں گے اور ایک مستحقم حکومت بنائیں گے ظاہر ہے کہ سات اکتوبر کو جب وہ پاکستان آئے اس سے پہلے ہی یہ تمام تیزیں تیہ ہو چکی تھی اور یہ تیہ اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو عمران فیکٹر کو جس طرح بڑاوا دیا تھا اور پھر وہ جس طرح ان کے گلے پڑا اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ فوج اصل میں وہ اپنے گناہ دونا چاہ رہی تھی اور عمران میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا بھی ازالہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو عمران مخالف جماعتیں تھی انہوں نے شاید جو اسیسمنٹ کی تھی وہ زمینی حقائق کے بالکل جو ہے وہ برعکس تھی وہ اس لیے کہ ایک بڑی جو تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی وہ اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو ووٹ صرف اس لیے کیا تاکہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے ووٹ کو کم کیا جا سکے اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ رانہ سنہ اولا مرتضی جاوید عباسی مان سہرہ میں میاں نواز شریف جہانگیر ترین خود پرویز خٹک کا جو ہے وہ ان کی پوری جماعت جو ہے پختونخواہ کے اندر ناکام ہو گئی ہے پختونخواہ کے اندر تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی اکسیرت مل گئی ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان ووٹرز کا جو انتقام تھا جو پاکستان میں سب سے اچھی بات اس بار نظر آئی کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ ڈی چوک کو جیم کر دیں بڑا درنا لگا دیں تو ہم نظام تبدیل کر لیں گے لیکن اس بار عبنان خان کی طرف سے جو نعرہ آیا تھا کہ نکلو پاکستان کی خاطر پھر ان کے حامی ووٹر نکلے اور انہوں نے ووٹ کی پرچی کو اہم سمجھا اور انہوں نے ووٹ دے کر اپنا فرض ادا کیا لیکن اب ان آزاد امیدواروں کا امتحان اب شروع ہوتا ہے اسلام آباد میں کل سے ہی جو ہے وہ منڈیاں لگنا شروع ہو جائیں گی آصف علی زرداری صاحب کیونکہ اس کے بڑے ماہر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ان آزاد امیدواروں سے رابطے شروع کر دی ہیں اگر ان میں سے پچیس تیس لوگ بھی دونوں جماعتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھے گا کہ صورتال بلکل تبدیل ہو جائے گی اچھا اب آتے ہیں دوسری جانب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر سابقہ پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر کیا نئی حکومت بنائیں گی میاں نواز شریف نے ابھی حتمی نتائج آئے بھی نہیں اور تقریباً ساٹھ ستر نشستوں کے نتائج باقی ہیں لیکن انہوں نے اپنی اکثیرت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں شہباز شریف جو ہیں وہ آصف علی زرداری سے اور باقی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے لیکن یہاں سوال جو سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری نے پنجاب میں میاں نواز شریف کی مخالفت کی بنیاد پر الیکشن لڑا تھا کیا اب وہ آزاد امیدواروں کا انتخاب کر کے وہ جو ستر اسی آزاد امیدوار ہوں گے ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے کہ وہ حکومت بنائے اگر وہ حکومت بنا لیتی ہے کسی بھی طریقے سے جس کے چانس بہت کم نظر آتے ہیں اگر حکومت بنی بھی تو وہ اتنی کمزور ہوگی کہ وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گی اور اپوزیشن بہت سٹرانگ ہوگی اور اگر بلاول بٹو صاحب کو آصف علی زرداری پیچھے دکیل دیتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہیں خود صدر بن جاتے ہیں اور اس طرح سینٹ چیئرمنشپ بھی اگر وہ پیپلز پارٹی لے لیتی ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مل ملا کے حکومت چلائی جائے تو شاید ممکن ہے کہ بلاول بٹو کو وہ رازی کریں لیکن بلاول بٹو کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ صحافیوں کے پریس کانفرنسز کے اندر اپنے جو سوالہ ان کے سوالات کا کس طرح سامنا کر سکیں گے کیونکہ پنجاب کے اندر ان کا انتخاب تھا ہی نواز شریف کی ذاتی مخالفت کی بنیاد پر اور وہ یہ تھا کہ یہ جتنے بھی سارے بڑھے ہیں اب ان کا وقت ختم ہو چکا وہ گھر جائیں لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ سارے جو بابے ہیں اب دوبارہ اسی پوزیشن پر آگئے ہیں بارگننگ کی پوزیشن پر تو حکومت کا جو معاملہ ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پلان کیا تھا کہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے گی جو مستحقم ہوگی اور ملک کو بوران سے نکالے گی آج میاں نواز شریف نے جو لاہور میں تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اپنی جیت کا اعلان کیا انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ کم از کم دس سال چاہیے لیکن پاکستان کے اندر جتنی بھی سیوینین حکومتیں ہیں وہ ان کا حال جو ہے وہ اس نئی نویلی بہو کی طرح ہوتا ہے جس سے ساس جو ہے تین چار ماہ میں بیزار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میاں نواز شریف تو دس سال کی جو توقع کر رہے ہیں خدا کرے وہ اس میں ان کی یہ توقع پوری ہو لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ دو تین سال سے بھی زیادہ نہیں چلے گا اور آنے والے اگر وہ جلدی انتخابات کی طرف جاتے بھی ہیں تو بھی بڑا مشکل ہوگا لیکن یہاں پروگرام کو میں ختم کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرتا جاؤں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں اپنی کوئی سیاسی حمایت بڑھانا چاہتی ہے تو اس کی اکل مندی اس چیز میں ہوگی کہ وہ اس نئی وفا کی حکومت کا حصہ نہ بنے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف اب سیاسی جماعتیں کہاں جاتی ہیں خصوصا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آج کے پروگرام میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ